السلام علیکم جی کیا حال چلیں آپ سب کے آئے آپ سب بلکل ٹھک تھاک ہوں گے چلیں جی میں آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے ایک بہت اچھی اور آسان سی ریسپی کے ساتھ آج میں بنانے لگی ہوں بیف کے کوفتے ٹھیک ہے آپ لوگ متن کا کیمہ اور چکن کا کیمہ اس میں یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے کیا کہ آدھا کلو جو ہے وہ لیا ہے کیمہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ لوگ گھر میں بھی اس کو گرائن کر سکتے لیکن میں نے بزار سے بنا بنایا لیا یہاں پر میں فریش جو ہے نا واش کیا ہوا ہے ہڑا دنیا ایڈ کر ہوں دو چھوٹے چھوٹے میں نے میڈیم سائز کے پیاس جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چوپ کر کے رکھے ہیں اس میں دو سے تین گرین چلیز بڑی ایک بڑی کٹ کر کے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں مینز کے چوپر میں ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اپنے بچوں کی وجہ سے جو ہے گرین چلیز نہیں ایڈ کی اچھے جس کا پانی جو ہے نا وہ نکال گیا آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور ابھی میں پانی جو ہے اس میں سیکویس کرنے لگی تھی لیکن یہ بائی میں سٹیک ہو گیا یہ سب کچھ میں نے ایڈ کر دینا ہے اور اس کو ایک دفعہ اچھے سے پیس لینا ہے گرائنڈ کر لینا جتنا آپ کا جو کیم ہے وہ بڑی کھو گا مینز کے جب ہم لوگ کوفتے بناتے ہیں اس کے لئے آپ لوگ نے کھیا رکھنا جو کیم ہے وہ بہت زیادہ موٹا نہ ہو ہاتھ کا بنا ہوا نہ ہو اگر ہاتھ کا بنا ہوا ہے بھی تو آپ لوگ اس طرح سے گھر میں پروسیسر میں اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیں یہ بہت ہی اچھا سا نا سمودھ سا پیسٹ بن جائے گا جیسے ہم آٹا نیٹ کرتے ہیں ویسا ہمیں کیمہ چاہیے کیونکہ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کوفتوں میں بائننگ اچھی ہو کوفتے ٹوٹے نہ کریں اور کھولے نہ اور بہت اچھے سے وہ بن جائیں باول سے تو آپ لوگ انہیں اس طرح سے کرنا ہے یہاں پر جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے نکال لیا ہے اب ہم اس میں کچھ گھر سے بنے ہوئے بیسک سے سپائسیز ایڈ کرنے لگے ہیں سپائسیز آپ لوگ دیکھ لیں میں کیا ایڈ کرنے لگے ہیں آپ لوگ سپائسیز کی جو چوائس ہے وہ آپ لوگ اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ لی اپنی فیملی کے اکورڈنگ لی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک ٹیبر سپون جو ہے نا بھڑ کے سکھا دنیا ایڈ کیا ہے سابت زیرہ ایڈ کیا ہے سکھا دنیا کو پہلے میں نے روسٹ کیا تھا پھر پیس لیا ان کو موٹا موٹا ہاف ٹیسپون حلدی ایڈ کیا ایک ٹیسپون میں نے ریڈ چیلی پاوڈر ایڈ کیا اور ہاف ٹیسپون سے تھوڑا سا زیادہ میں نے نمک ایڈ کیا اچھے سے میں اس کو جو ہے نا مکس کروں گی اچھے سے نیٹ کریں گے ہم لوگ یہاں پر اچھے سے نیٹ کریں گے جتنا سپائسی جو مکس ہو جائیں گے ہم لوگ جو ہینڈ کی مدد اس کو نیٹ کریں گے اتنے ہی آپ کے فلفی سے جوسی ٹینڈر کوفتے بنیں گے اس بات کی گرنٹی ہے اس کو آپ لوگ ریسپ دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ جو ہے نا باولز بنائیں تو آپ کے جو کوفتے ہیں میٹ بولز بہت اچھے بنیں گے آپ لوگ اس کو ایسے ہی فرائے کریں گے تو آپ کی اتنے جوسی ٹینڈر بنیں گے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی بیلیو میں آپ لوگ میری یہ ریسپی جو ٹرائے کریں اور پھر آپ لوگ مجبور ہو جائیں گے مجھے کومنٹ کرنے میں کہ جی بہت اچھی ریسپی بنی تھی ایک سے دو ٹیبل سپون میں نے لیا یہاں پر بیسن بیسن جو ہے نا ہم لوگ نے روست کر لینا زیادہ جلانا نہیں ہے اس کی جو اپنی خوشبو ہوتی ہے اس کو ختم کرنا ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کو ایڈ کر دیں گے منس والے مکسٹر میں بیٹر میں ٹھیک ہو گیا آپ لوگ چاہیں تو بہت زیادہ نا بہت زیادہ آٹا جو ہوتا ہے نا اس کو اچھے سے روست کر کے بہت کم منس کے روست کر کے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہاف چھٹکی میں نے اجوائن ایڈ کیا یہاں پر اور اب جو روستیڈ بیسن ہے وہ میں ایڈ کر رہی ہوں آپ لوگوں نے جتنا کی میں نے اس کے اکورڈنگلی اس کی کوئنٹیٹی کے اکورڈنگلی بیسن ایڈ کر دینا اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اچھے سے اس کو اگین مکس کریں گے مکس 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 اینڈ دین اس کے بنائیں گے ہم لوگ باؤلس ٹھیک ہے میٹ باؤلس ریڈی ہو جائیں گے بنا کرنا آپ لوگوں نے اس کو فریز کر دینا تقریباً ایک گھنٹے کے لیے سیٹ ہونے کے لیے آپ لوگوں نے رکھ دینا اگر آپ سیٹ نہیں کریں گے تو میں بھی یہ ٹوٹ چاہیں آپ لوگوں کو اگر یہ ہارڈ لگ رہے جوسی نہیں ہے آپ کا بیٹر تو آپ لوگ ہاف ایگ یا ون جو ایگ ہے وہ ایڈ کر سکتی ہیں ایگ آپ لوگوں نے اپنے بیٹر کے اکورڈنگلی ایڈ کرنا ہے میرا بیٹر بہت اچھا بن گیا تھا ماشیالا سی سمودھ تھا ٹھیک ہے ٹینڈر تھا اور پتہ لگ رہا تھا کہ اچھی سیس کی بائننگ ہو جائے گی یہاں پر آپ لوگ جتنا چاہیں اس کو بڑا بنا سکتے جتنا چاہیں آپ لوگ اس کو چھوٹا رکھ سکتے یہ آپ لوگ کے اپنے اوپر ہے تو میں نے اس کو درمیانہ جو سائز ہے وہ رکھ لیا تھا اچھے سے اور آپ لوگ مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ لوگ کو میری ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ کوئی میری سسٹر بس واش کرتے ہو یا کوئی ٹرائے بھی کر لیتا ہے تو آپ لوگ مجھے ضرور فیڈبیک دیا کریں ان میری پیاری سسٹرز کا ان نیو سبسکرائبرز کا تھانکس اللہ تھانکیو سو مچ کہ آپ لوگ آتے ہیں اور آ کر جو ہے نا کومنٹ بھی پیارا سا کومنٹ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے لیے بہت ہے یہ میرے لیے ایک بہت اپریسیشن والی بات ہے اور ویسے بھی میں پوزیٹیو بندی ہوں ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی جو چیزوں میں انسان خوش ہو جانا چاہیے انسان کو تھانکس ٹو اللہ اللہ تعالیٰ کا کرو اور بار شکر ہے ٹھیک ہے اور آپ سب نے میرے جو ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے کہ میں اسی طرح سے یوٹیوب پر جو ہے ایکٹیو رہوں ٹھیک ہے اور ریگولیریٹی سے اپنی ویڈیوز اپلوڈ کروں اچھا اچھا کوشش کروں اچھا اچھا آپ سب کے لیے کنٹینٹ لے کے آؤں جس کنٹینٹ میں میں ریسپیز اپلوڈ کر دیتیوں کبھی روٹین شیئر کر دیتیوں کبھی میں آپ لوگوں کو کلینگ روٹین کلینگ موٹیوشن دے دیتیوں کبھی میں ٹپس این ٹرکس شیئر کر دیتیوں جیسا مجھے لگتا ہے نا وہی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتیوں تو آپ سب کا تھانکس کرتی ہوں ٹھیک ہے تھانکیو سو مچ کہ جو بھی میں اپلوٹ کرتے ہوں جو میرے پرانے سبسکرائب بران جو ریگولر ہے وہ میں کچھ بھی اپلوٹ کروں وہ ضرور ووچ کرتے ہیں تو مجھے جو ہے نا سارا گراف سے نظر آ جاتا ہے باتو باتو میں آپ کی بہن نے بولز جو ہے ریڈی کر لی اس کو اب میں پھینک کروں گی فریزر میں رکھ کروں گی ریسٹ دوں گی اس کے بعد جی اب میں کرنے لگی تھی کلیئر کانٹر ٹوپ کو کلیئر کرتے ہوں کہ مکھیاں میری جان چھوڑ دیں لیکن اتنا برسات کا مستمنہ ایسا ہوتا نہیں ہے اچھے تو میں یہاں سے کلیننگ کروں گی اس کے بعد ہم لوگ سیکنڈ پروسیس کریں گے سٹیپ نمبر ٹو جو کہ ہم لوگوں نے کرنا ہے مسالہ ریڈی مسالہ ریڈی کرنے کے لیے ہم لوگوں کو کیا کیا ضرورت ہوگی کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور میں کیا کیا ایڈ کر دوں جس سے ہماری گریوی بہت اچھی ٹھیک سی بنے گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ لوگوں کے اگر یہاں تک پہنچ گیا یہاں تک آگیا تو لائک نہیں کیا تو یہاں لائک کر دو ٹھیک ہے شیئر کر دو میرے چینل کو اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ ایسی ہاؤس وائف کے ساتھ جو کوکنگ کرنا سیکھنا چاہتے ہیں جو موٹیویشن چاہتے ہیں گھر بیٹھے تو ان کے ساتھ آپ شیئر کر دیں یہاں پر دو میڈیم سائز کے میں نے پیاز لے گریوی کے دو بڑے ٹماتے لیں ٹھیک ہے چھوٹے ٹماتے لیں تو تین لے سکتے جتنا ہم لوگ اتنا ٹماتے اور پیاز ایٹ نہیں کرنا کہ میٹھا سالن بن جائے گریوی میٹھی بن جائے لیکن اتنا کم بھی نہیں ایٹ کرنا چکے گریوی جو ہے نا تھک بنے یہاں پر ٹپ ہے اگر آپ لوگ پیاز ایک ایٹ کریں گے آپ کا قیمہ زیادہ ہے تو آپ کی جو گریوی ہے نا بہت زیادہ میٹھ کے نا وہ رنی کنسسٹنسی میں بنے گی آپ کا جو شور بیک گریوی وہ ٹھیک نہیں بنے گی اس لئے آپ نے پیاز تھوڑا سا زیادہ ایٹ کر دینا ہے یہ بیٹر ہم لوگ سمودھ سا ہاف کپ پیننگ ایٹ کر کے ریڈی کر لیں گے ٹھیک ہے جی اب ہم پکک کرنے لگے ہیں مسالہ جتنا آپ لوگ ان کو گھی چاہیے کوکنگ آئل چاہیے آپ لوگ وہ ایٹ کر لیں اس میں ہم لوگ ثابت کھڑے مسالے ایٹ کریں گے تین سے چار لونگ اور ہاف تی سپون جو ہے نا زیرے کی ایٹ کریں گے اچھے سے کھڑ کرائیں گے اچھے سے خوشبو جب آنے لگے گی نا یہ دیکھیں جو لونگ ایٹ کر دیں اچھے سے جب خوشبو آنے لگے تو ہم لوگ نے جو بلینڈ کی ہے پیسٹ کیا ہوا مسالہ ہے وہ ہم لوگ ایٹ کر دیں گے ہم لوگ اچھے سے اس کی بھنائی کریں گے بھنائی کرنے کے وجہ جب اس کی آپ کو لگے ٹوماٹر کی اور پیاس کی جو سمیل ہے مر گئی ہے ختم ہونے کو آئی ہے تو آپ لوگ اس میں سپائسیز ایٹ کر دیں سپائسیز میں ہم لوگ ایٹ کریں گے حلدی ریڈ چلی پاورڈر اور نمک بس اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی ایٹ نہیں کیا اور جب آپ لوگ گریوی والا سالن بناتی ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے کم موٹے مسالے بھی ایٹ کرنے ہیں اتنے ایٹ مت کریں کہ موہ میں آئے اور سالن کی رنگت بلیک ہو جائے بس اتنے ایٹ کریں کہ خوشبو اچھی ہے ٹھیک ہے میٹ بولز دیکھیں کتنے فٹ سیٹ ہو گیا آئل سپریٹ ہو گیا آپ لوگ دیکھیں کس پوائنٹ پہ ہمارا مسالہ کس قدر کوک ہوڑا کس قدر بھنائی اچھی کی ہے میں جو ہے نا اس کی کر دیتی ہوں میں اس کے چھوٹا کر دیتی ہوں ایڈٹ کر کے لیکن میں بہت اچھے سے مسالے کی بھنائی کرتی ہوں تاکہ جو آئل سپریٹ ہو جائے اور اس کا اچھے سے ٹیسٹ انہینس ہو کے باہر آ جائے پھر میں نے اس کو اچھے سے اس میں ایٹ کیا تھا بھنائی کی تھی چمچ بلکل نہیں چلایا تھا اس کے بعد میں نے ایک بول پانی ایٹ کیا تھا ہارا دنیا ایٹ کیا تھا جتنا آپ لوگ رنی کنسسٹینسی میں اس کو چاہتے ہیں رکھ لیں اب ہم وائل کریں گے ایکس ٹھیک ہے ہمارے گھر میں جو ہے نا اتنے کوئی ایکس مینز کے بڑے کھاتے نہیں ہے تو میری ہسپنٹ شوک سے کھا لیتے ہیں تو میں نے ایک بچوں کے لیے کر لیا تھا اگر ان کا دل کرے گا تو وہ کھا لے گا یہاں پر جی جو سالہ نا وہ ریڈی ہو گیا تھا جب میں نے ہاف جو کپ پانی کا باول ایٹ کیا تھا اور جتنا مجھے چاہیے تھا میں نے اتنا ٹھیک کر لیا نمک جو ہے آپ لوگ چیک کر لیں نمک سالن میں ہمیشہ پورا ہونا چاہیے ٹھیک ہے پکا ہونا چاہیے یہاں پر جب آپ کی بہن جو ہے پیل اوف کر ریا ہے پھرچی میں نے روٹی بنائی تھی اور زبردست اب آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں شاندار کوفتے ٹھیک ہے ضرور بنائیے گا کبھی کبھی جو چینج ہے وہ ہو جانا چاہیے اور اگر آپ لوگوں کو یہ سیمپل سی میری ریسپی جو ہے اچھی لگی تو مجھے ضرور بتائیے گا میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنا فیڈ بیک یہاں پر میں اتنے گرم تھے لیکن میں آپ کو بولز چاہنا وہ توڑ کے دکھاروں کہ بہت جوسی بہت ٹینڈر نرم سے بنے تھے ٹھیک ہے یہاں پر میں آپ کو اٹھا اٹھا کے دکھاروں کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ جو دیکھ رہا اس کو واقعی پتا چلے کہ یہ بہت میند کہ اچھا بن ہے اور اگر کوئی ٹرائے کرے تو پھر وہ آنکھیں بن کر کے ٹرائے کر لے چلیں جی اب میں ملوں گی اچھی سی نیکس ریسپی میں اچھا سا کوئی ویلوگ ہو سکتا ہے کوئی ٹپس ان ٹرکس ہو سکتی ہیں تو آپ لوگ نے کیا کہنے کہیں نہیں چاہنا سبسکرائب کر لے اور جو بیل آئیکن ہے نا اس کو آن کر لے نوٹیفیکشنز بغیرہ یہاں پر یہ رہی جی میری فیورٹ چائے ٹھیک ہے اللہ حافظ سٹے بلیس سٹے ٹیونڈ